مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے والے عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوش خبری سعودی رب کی انتظامیہ نے بڑی سہولیات فراہم کر دیں سعودی رب کے شہر مدینہ منورہ میں گرم موسم کے باوجود زائرین کی بڑی تعداد عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف بھی حاصل کر رہی ہے سعودی خبرصہ ادارے کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزشتہ ہفتے کے دوران چوان لاکھ سے زائرین کی آمد ریکارڈ ہوئی جبکہ ایک ہفتے کے دوران دو لاکھ تیس ہزار سے زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عابر زمزم کی سپلائی بھی بڑھا دی گئی ہے جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے سہن کے اندر مازور اور ضعیف العمر افراد کے لیے الیکٹرونک گارڈیاں اور ویلچیرز بھی فراہم کر دی گئیں دوسری جنب سعودی عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل السافیہ میوزیم اینڈ پارک کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ریپورٹ کے مطابق السافیہ میوزیم اینڈ پارک میں جدید ٹکنالوجی کے ذریعے اسلامی واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے ساڑھے چار ہزار مربع میٹر سے زائد رقمے پر واقعہ پارک میں کائنات کے آغاز سے لے کر انبیاء کرام اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے واقعات کو جدید ٹکنالوجی سے عراستہ 3D ویجن میں پیش کیا جا رہا ہے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں